ریٹی فورم رامبن نے بھی پریس وارتہ کی ذریعے سرکار کو ایک بار پھر چیتاونی دیتے ہوئے پندرہ مارچ سے سکول بند کرنے کی بات کہی ہے فورم نے پریس وارتہ میں کہا کہ یدی ان کے ویتن پندرہ مارچ یعنی بدوار سے پہلے نہیں دیے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھی بہتر ریگولائز پولیسی نہیں بنتی ہے تو وہ ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر زوردار پردرشن کریں گے اور ساتھی سکولوں کا کام کاج کل سے بند رکھیں گے اور دھرنے پر بیٹھ جائیں گے فورم کا کہنا ہے کہ شکشک محنت اور لگن سے بچوں کو پڑھانے کے باوجود بھی سرکار اور شکشہ ویبھاگ جمہو کشمیر کی نظراندازی کا شکار ہو رہے ہیں اور ایسے میں اب اس کا سیدھا اثر ان کے روز مراجیون پر پڑھ رہا ہے آج جمہو کشمیر رہیوری تارم ٹیچر فورم ڈسٹی گیوری ڈرامن کی اور سے یہاں پہ ہم نے پریس کونٹ مقدم کی تھی جو پریس کونٹ کا آچہ جو مینج انٹھا تھا یا تھا سیلری ڈیلنگ کاف ایسے سیلری ہمارے جو ایسے کے اندر جو لوگ لگے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے بینہ سیلری کے ہیں جس کے باوجود ہمارے جو لوگ ہیں سکولوں کے اندر جا کر اچھی تعلیم نہیں دے پاتے ہیں اور ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا ایسیو ہے ایسے سے ڈیلنگ کا سیلری یا ڈیلنگ ہونا چاہیے اگر سیلری کا ایسیو حال نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے جو جمکورے دیاست کے اندر ہم لوگ سڑکوں پہ ہوتا رہیں گی ہمارے پریوار بھی ہم لوگ کے ساتھ ہوں گے تو اس کے جو ذمہ دار ہوگی جو جمہو کشمیر سرکار ہوگی ہم اس سے پہلے بھی کئی بار ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ ہم لوگ جو ہیں ہم سکولوں کے اندر بہترین تعلیم دینا چاہتے ہیں یہ ہم لوگ کا کام نہیں کی ہم لوگ سڑکویں اتریں ہم لوگ پریسول کریں گے ہمارا جو مین پروفیشنل اور ٹیچنگ کا ہے اور ہم وہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ سے اپیل بھی رہی گی اور یہ تھیڑنی بھی رہی گی کہ آنے والے وقت میں ہمارا یہ مسئلہ مطالبہ حل نہیں ہوتا ہے اور ہم پوری ریاست کے اندر جو سکول ہیں کمپلیٹ لاکوٹ کریں گے اور اس کے بعد تب تک یہ سکول ہم نہیں کھولیں گے جب تک ہمارا سیلری کا مسئلہ جو حل نہیں ہوتا ہے اور یہ ویدن ڈیز میں حل ہونے چاہے ہمارے گورنمنٹ سے یہ بھی لیں